اپنوں ڈایٹی ہلو جی کبھی بیک ٹو اینتر و لگ کیسے ہیں آپ سب امیت کہ سب کھیلیس کے ہوں گے ٹھیک تاک ہوں گے خوشباث ہوں گے اپنے گھروں کے اندر تو بھائی جانا آج کا سین ہی ہے کہ تیسر سمسکر کا آگاز شروع ہونے چاہتا ہے اپنے پہلے دن آج اس کا دسمبر سٹارٹ ہوا ہے اور آج اس کا پہلے دن ہے تیسی سمسٹر کا سیکنڈ سمسٹر کا جو تھا وہ دکھایا تھا آپ کو لاز جو مومنٹ سے لاز دے تھا اس کا ٹھیک ہے دن اس کے بعد پیپر وغیرہ ہوئے پیپر کے بعد اب تیسے سمسٹر کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہمارا تو باقی یہ کہ یار کلاسی جو ہیں وہ ہماری ایوننگ کے اندر ہو گئی ہیں باقی کوشش تو ہماری بربور ہے کہ ہم اسے مورننگ کے اندر کریں بکوز یار ایوننگ میں ٹائم بیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ پورا ڈے یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹلی ویسٹ ہے تو باقی دیکھتے ہیں کیا ایکٹیوٹیز آپ کو نمچ جاتے ہیں آج اور ہمارے جیو مرشین جو ہیں جو آپ سے ملتے بھی ہیں ملاقات ہوئی بھی آپ کی کافی دفعہ ان کے ساتھ میرے حضر میں تقریباً ہے وہ میرے ساتھ تو باقی انکس سے بھی ملیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج کی کیا ایکٹیوٹیز رہتی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے تو باقی ریڈی وگر ہمیں ہو گئی ہوں بیٹ ہو رہا ہے بس تو باقی چلتے ہیں وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے تائم اس وقت فلال پونے دو ہو رہے ہیں دو بجے ہی فلال سے پندر منٹ آگئے ہیں باقی وہاں چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے ہیلو جی سو کیسے آپ سو موید پر تم خیلی سویں گے ٹھیک ٹاگ ہوئیں گے خوشباش ہوئیں گے اچھا جی یہ لوگ وہی ہے پریویس سالہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فضلے کا کالیج ہے باٹ آگے کنٹینوی چل سکا اس کی ریزن یہ تھی کہ یار میں ہو گئے تھا تھوڑا بیمار تھوڑا کے کچھ زیادہ ہی لمبا ہی ہو گئے تھا بھی بار مقار بھی ہو گئے تھا کافی آنے کے چیزیں تھیں جو آنے کے چل رہی تھی ویدر کے ساتھ ساتھ پینا تو ہمت نہیں تھی کچھ کھنے کی تو اس وجہ سے نہ کہیں آ جا پا رہے تھے تو اس لیے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ پھر ایونٹس وغیرہ آگئے شایدی وغیرہ آگئی فیملی کے اندر تو وہاں پر بھی پھر خود مشروفیات ہو گئی اب جا کے یعنی کہ تھوڑا سا تم سے نہ ہو پائے گا اب فری ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ریکوار کیا جلدی سے بڑی ہے کہ نظرہ جو ہے یعنی جبی بھی جان نہیں چھوڑا باقی یہ ہے کہ ہم نے آج چیزیں تور ہیں تو باقی یہ علاوہ لوگ جو ہے یہ کنٹینو کریں گے آج اور ریفنیٹری ڈیسمبر کا میرا خیال میٹے ہے تو لازٹ جو ہوتا ہے ویگ اس میں یعنی کہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اب سبی لوگوں کو پتہ ہوئے گا باقی ایسا ہے کہ ابھی فیلال تو میں جاروں گا تھوڑا سا ایک کام ہے مجھے ایک جگہ تو وہاں سے آ کر ریڈی ہوئیں گے کالیج کے لیے انٹرزہ دیفنیٹلی آپ نے دیکھ لی ہوئے گا وہاں سے آگر ریڈی ہوگا ریڈی ہو کر کالیج چلیں گے دیکھیں کیا صورتحالہ کالیج کی اور کیا سچویشن ہے کالیج کی تو دیکھتے ہیں کیا ہے آج کیا لیے جو صحیح تھی کہ آج میرا خیال ایک لیکچور ہونا ہے جو کہ ڈیر پونے لوگ پتہ ہے اس کے بعد میرا خیال سنے ہے کہ ہولی ڈیرز ہو جائیں آگے چھوٹیاں ہو جائیں تو باقی ایسا ہے کہ چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے پہلے کام سے ہوئے ہیں پھر آ کر ریڈی ہو کر کالیج چلیں گے ہاں جی دیار کالیج بغیرہ آگئے ہیں آ کر فری بھی ہو گئے ہیں ٹوٹلی ایک لیکچہ اور تقریب پن ٹائم جو ہو رہا ہے وہ ساڑھے چار ہو رہے ہیں سوڑی سوڑا چار ہو رہے ہیں سوڑی سوڑا چار ہو رہے ہیں فیلال مدر جانے کا ٹائم بلکہ ٹائم بھی جانت بتا رہی ہیں پونے چار ہو رہے ہیں بھی دو بج آئی تھی پونے چار بہتا ہے لیکچرینٹ ہو گیا اور بڑا سا لکھ رہے تھے ہم جیو مرشیر سے ملواتے ہیں جیو مرشیر صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم کہتے ہیں سب ٹھٹا کا امید ہے ٹھیک سے ہوں گے اللہ چلا ہی جائی تھی تو اللہ کے وزنے میں کل لیا ہے تھا نا وہ لکھانا نہیں ہے بھاد میں لکھ لیں گے یعنی کہ وہ والی کام ہے نا آج کا کام کل پر نہیں ہی آپ بھی لکھتے ہیں بھائی پھائی اٹھ کے لکھ لیتے ہیں چلے بھائی چلے لکھ لیتے ہیں سر آپ سنائے آپ کو ہماری audience بڑا مشک کر دی تھی میرے گھر والے نے مشکرتے ہیں آپ نے audience کے کیسے مشکر رہی ہے بس آپ کی جنگتے ہیں ہیں آپ کی پرفومنس دیکھتے ہیں شکریہ ان کا اور مہربانی آپ کی آپ ہمیں لوگ میں لے آتے ہیں برنہ کوئی ہمیں ہمیں گھر میں نہیں لے کے جاتا گھر کی بات تو کوئی سادی ہی ہوگی ہے باقی بھائی جنہوں نے حبت ہے آپ سے کیا رہا ہے کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے باقی تھوڑا سا کام کریں کام کسی باہر چکتے ہیں تو حسن بھائی جانا ہے یا میں جاؤں باہر چلتے ہیں بھائی جانا ہے بھائی یہ دیکھیں لکھی جا رہے ہیں چل جلدی گھر باہر چلیں باہر کیا ہے کہ کیا کروں گی جب آپ جاؤں بھائی جانے کا فائدہ نہیں ہوئے گیا سمجھ رہے ہیں فیلکس کو چلے اچھا یار ریڈی ہو کر کالیج ہو گئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد کالیج چلتے ہیں پھر ریڈی ہو کر کالیج آ گئے ہیں تو آج ان کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں اور گیم کیا ہے وہ چلتے ہیں پھر آپ کے لکھاتے ہیں سارے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی زندگی میں کیا مسئلے چر رہے ہیں ابھی بھلا تو باقی چلتے ہیں ان کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں اچھا یار فرمان بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا مسئلے چر رہے ہیں یہ سوالہ کسی سے ایسا تو پوچھا رہا ہے جس کے زندگی میں کوئی مسئلے ہوں اچھا ہماری پوری زندگی مسئلے ہم کیا کو بتا چلے یہ بھی ٹھیک ہو گیا اچھا اللہ نواز بھائی آپ کی زندگی میں کیا مسئلے چاہ رہے ہیں یا صحیح بات بتاؤ نا مجھے سلکی بال چاہیے یہ بال ہے نا یہ دیکھو یہاں کیا میرا پیٹنگ نہیں ہوتی یہ مجھے چاہیے اور اس کے علاوہ نا یہاں پہ بال دانہ نکلا تھا بال نہیں تو یہ ختم سے نہیں بنتا یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے اچھا جا بھائی میرا جو مسئلہ ہے نا اس کو سلکی بال تھی اور مجھے نا اسی کے بال تھی مجھے ویسے جائے میں نے ایسے بال کرنے کے لیے بہت ٹریٹمنٹ کیا جل سپری شیمپو بھی بنوایا ہر چیز مطلب کہ میں دو دو دن شیمپو سے نایا نہیں ہوں کہ بال تھکت ہو جائے پھر میں ایسے کھڑے کر وہ پیٹ اپ ہوتے ہیں سلہ یہ دکھا ہے ختم نہیں ہوتا بے بٹی صاحب آپ بتائیں آپ کی زندگی میں کیا مسئلہ چر رہے ہیں یار نوکری لگ گئی ہے چھوکری نہیں لگ سب سے بیشتا تیمور بھائی آپ کی زندگی میں کیا مسئلہ چر رہے ہیں اس کی نوکری ہو گئی ہے تو شوکری ملے گی تو میں کچھ کروں گا اس کو سمجھ رہے ہو سمجھ رہا آپ سمجھ رہا آپ اچھا یہ کیا نام ہے پناہ محسان بھائی آپ بتائیں آپ کی زندگی میں کیا مسئلہ چر رہے ہیں دل ٹوڑی ہے ہوئے ہوئے یہ تو بڑا کردو ہے سلہ یہ دوک کائے ختم نہیں ہوتا بے ایک بات اس کے بعد ایک اور چیز یہ بندے کے اوپر زوم کرو ہے اس کے پاس تھی دل ہے نہیں سنو اس بندے پر زوم کرو سب سے پہلے آج ادھر آؤ اچھا ہٹل لینے رہا ہوں سونا ہوں تھا وہاں بس طرح کھنٹا میں ہڑا ہاں سانوں مجھو کوئی لپڑ نہیں رہی ہے اے ٹکری سانوں نے لپڑ نہیں رہی ہے پیسے کو رونی لپڑ دے گا کہنوں سے آدھا لانتا ہے بارج آدھا لانتا ہے جان دے گٹی سامنے لگتی نہیں کرو ہاتھ جوڑ کے میں میں موڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں گٹی سامنے لگتی نہیں آپ اسے اردو کہنا کروڑ کر اچھا اب اسے اردو میں بتائیں بھائی ذرا اردو میں میرا ہاتھ ہولا ہے میں سے کنورٹ نہیں کر سکتا دھوڑا سا بتا دے چاہے پینے جاتے ہیں پانی کے پیسے مانگ لے کیا دبارہ دبارہ چاہے پینے جاتے ہیں پانی مانگ انہوں نے پانی کے پیسے مانگ لے ہمارے پاس چاہے کے پیسے نہیں جاتے ہاں جی تو بھئی ہاں گھر آگئے ہیں تو بھلوگ آپ نے دیکھوئے گا ٹھیک ہے یہاں پرام ہینڈنگ کا ٹائم آگیا ہے آپ نے بتا دا ہے کس طرح کا بھلوگ تھا ٹھیک ہے اور دوسرے ماہ دیئے کہ بھائی دپر جو ہے تھوڑی سی فن ڈاؤن ہو لگیا آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کر دیا بہت ساتھ گئے سارے ٹھیک ہے باقی ہے ایسے کہ آپ نے بتا دا ہے کہ بھلوگ کس طرح کا مانگ ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو بھلوگ پسند آئے اگر پسند نہیں بھی ہے تو پسند کرنے کی لازمی کوشش کرنی ہے اور لائک کومیٹ ایڈز شیئر اور سبسکرائب تو لازمی کرنے آپ نے ٹھیک ہے سو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس بھلوگ پہ اور کسی اپنے پر کے ساتھ تب تک لیدی اجازت اللہ حافظ اور ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوئے گئے بائی بائی موسیقی